ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں اور یعقوب پیغمبر کے والد حاق علیہ السلام بھی نبی تھے اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف بھی نبی تھے اب یہ نبی ہیں ابنِ نبی ہیں ابنِ نبی ہیں ابنِ نبی ہیں یہ صفات اللہ نے سمت میں صرف ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی ہے ابو بکر یہاں یوسف علیہ السلام کی چار نسلیں نبی ہیں وہاں ابو بکر صدیق کی چار نسلیں صحابی ہیں صحابہ میں ابو بکر کے علاوہ یہ صفت کسی کو عطا نہیں ہوئی ابو بکر صحابی آپ کے والد ابو قحافہ صحابی آپ کے بیٹے عبد الرحمن صحابی عبد الرحمن کے بیٹے بھی صحابی اب یہاں چار نسلیں نبی یوسف پیغمبر کی تو والد نے فوراں کہا اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا یہ جو لوگ خواب سنانے شروع ہو جاتے ہیں لوگوں نے بڑے بڑے اشتیار دیا ہوتے ہیں کہ خواب کی تعبیر پوچھ لیں ہم خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں جھوٹ ہوتا ہے سارا اور یہ لوگوں کو خراب کرتے ہیں آپ نے خواب اگر سنایا حاسد کو آپ کو خواب آیا کوئی اور آپ حاسد کو سنائیں جو آپ سے بغض رکھتا ہے حسد رکھتا ہے وہ آپ کو غلط تعبیر بتائے گا تو آپ کی تعبیر بھی اُلٹ ہو جائے گی نقصان میں آپ چلے جائیں گے پھر آپ جاہل کو بتا رہے ہیں جس کو علم ہی نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں امام صاحب ہیں یا جمعہ پڑھا رہے ہیں تو ان کو خوابوں کی تعبیر آتی ہو نہیں آتی مالک ابن انس نے خواب دیکھا کون ہے مالک ابن انس وقت کے امام ہیں آپ نے مدینے میں کبھی باہر نہیں نکلتے تھے آپ نے خواب دیکھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مدینے سے باہر نکلوں ہاں چونکہ کہتے تھے مروں تو مدینے میں مروں اس لئے مدینے سے باہر نہیں نکلتے تھے تو آپ نے خواب دیکھا کہ ملک الموت خواب میں آیا ملک الموت سے کہنے لگے کہ اگر تو مجھے بتا دے کہ میری زنگی کتنی ہے تو میں کم از کم حج کر رہوں ایک اور ایک آج کیا تھا پوری زنگی میں آج مدینے میں قبر ہے جنت البقی میں داخل ہوتے ہی الٹے ہاتھ پہ پہلی قبر آپ کی ہے تو ملک الموت نے اس طرح کیا تو آپ نے کہا یہ کیا ہے پانچ پانچ اب مالک ابن انس کون ہے مدینے کے امام ہے وقت کے امام ہیں تعبیر نہیں آتی اور یہاں ہر بندہ کہتا ہے میں تعبیر جانتا ہوں دیکھیں نا آپ خود سوچیں کہ وقت کے امام کو تعبیر نہیں پتا سوچ رہی کیا ہے اور اس وقت کے جو اصل دیکھیں لیکل لفنن رجال ہر فن کا جو ماہر ہوتا ہے وہ ہی جانتا ہے اب ہر بات میں اپنے کو نہیں جی میں جانتا ہوں یہ تو بہت بڑی جہالت ہے تو اس وقت کا سب سے بڑا امام ابن سرین تھے جنہوں نے تعبیر الرویہ کے نام سے جن کی کتاب ہے ان کے پاس امام مالک نے اپنے خادم کو بھیجا جاؤ یہ پوچھ کر آؤ تو آپ نے تعبیر بتائی کہ پانچ سے مراد وہ قرآن کی آیت ہے سورہ اللقمان کی ان پانچ چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی موت کب آئے گی بارش کہاں ہوگی ماں کے پیٹ میں کیا ہے بچہ ہے نر ہے مادہ ہے تو اب یہ پتا چلا کہ علم غیب یہ سب باتیں جو ہے تو اب یہ خواب کی تعبیر ایک بڑی آئی بعض کا خواب کا تعلق دوسرے سے ہوتا ہے ایک بڑی عورت آئی ابن سرین رحمت اللہ علی کے پاس کہنے لگی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ چاند جو اترا نا وہ اتر کر میری گود میں آ کر گم ہو گیا اس کی تعبیر بتائیں آپ نے کہا بڑیہ آپ گھر چلی جاؤ آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بس میری موت کا وقت آگیا ہے اب اس کی تعبیر تھی بعض قد غلط بتانے والے کی طرف ہوتی ہے وہ لقصان بھی پہنچ سکتا ہے اس کو اس سے یہ پتا چلا ایک آدمی آیا ابن سرین رحمت اللہ علی کے پاس میں نے خواب دیکھا ہے اب خواب میں میں دیکھتا ہوں کہ میری چرپائی کے نیچے انگارے ہیں تو آپ نے کہا جلدیلی چرپائی باہر نکالو وہاں سے تمہاری چھت گرنے والی ہے اس نے رات کو چرپائی اٹوا دی اور وہی وہاں آدھی رات کو چھت گر گئی تھوڑے عرصبت ایک اور آدمی آیا اس نے کہا جی میں دیکھ رہا ہوں کہ میری چرپائی کے نیچے انگارے جال رہے ہیں خواب میں دیکھا آپ نے فرمایا کہ کھوڑو کھوڑو زمین وہاں سے خزانہ نکلے گا اس نے زمین کھوڑی اندر سے اشرفیاں نکلی سونے کی لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ عجیب بات ہے آپ نے دونوں کو علم غیب جانتے ہیں آپ کا نہیں نہیں میں علم غیب نہیں جانتا پہلے نے جو خواب دیکھی تو وہ سردیوں میں دیکھی تو سردیوں میں انگارے رحمت ہیں تو وہ میں نے کہا خزانہ ہے وہاں دوسرے نے جو خواب میں دیکھے انگارے وہ گرمیوں میں دیکھے تو وہ زحمت ہیں تو میں نے کہا چھت گر جائے گی تعبیر ہے اس کی یہ آپ دیکھیں نا جاننے والے کو اتنا ماہر ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ ٹکہ چھوڑے یا تو لوگ ٹکے چھوڑتے نا ایسے ہی مار دیتے ہیں کہ یہ ہوگا آپ کے ساتھ تو اصل خواب جو ہے نبوت کا چالیسوں حصہ ہے اور خواب کو زیعتر بیان کرنے کے بجائے آپ خود اس کی طرف یا کسی اچھے جس پر آپ کو اعتماد ہے اس سے جا فون پر یا اس کے ذریعے اس سے پوچھیں وہ آپ کو پھر جو بات بتائیں اس پر عمل کریں